اسلام علیکم دوستو یار بہت زیادہ سیڈ نیوز ہے میں رو بھی نہیں سکتا آپ کو دکھا نہیں سکتا یار بہت پریشان تھا میں میں ایک دن کے لیے ادھر نہیں تھا تو جب رات کو واپس میں آیا تو صبح مجھے کافی زیادہ بہت زیادہ بری خبر ملی تو ابھی سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ٹھیک ہے تو یار بری خبر تو یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ لوس ہو گیا ہے کہ رات کو میں ادھر نہیں تھا تو اس وجہ سے کسی نے بھی سنبھالے بھی نہیں ہیں تو آپ کو میں بہت یار میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا لوس ہو گئے رات کو بلی نے اٹیک کر دیا تو اس نے ہماری پولش کی جو فیمیرز تھی وہ بھی کھا لی اور ایک ہماری بڑی مرگی تھی اس نے وہ اس کو بھی کھا لیا ٹھیک ہو گیا تو بہت زیادہ پریشان تھا اس وجہ سے میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر نہیں کیا جمعہ کا دن تھا تو جب میں واپس آیا تو میں بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا میں نے کہاں اب کیا کریں تو ادھر سے اس نے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے اس نے جالی پھاڑ دی یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس نے جالی پھاڑی جالی پھاڑ کے اندر گیا تو یہ دیکھیں اس نے ساری جو پولش کی فیمیرز تھی اس کو کھا لیا ایک بڑی مرگی تھی وہ بھی مار دی دوسری مرگیوں کو بھی کافی زیادہ اس نے دندیشتیاں لگائی ہیں تو لیکن وہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا گھر میں کسی کو پتا چل گیا کہ بلی کا کیونکہ ادھر ساتھ ہی ہمارا گھر ہے تو یہاں سے گھر میں آوازیں جاتی ہیں تو جب گھر میں آوازیں جانا شروع ہوئی تو انہوں کو پتا چل گیا یہ ہے کہ انہوں نے فوراں روک لیا تو دوسری جو ہماری ڈکس تھی انہوں کو بھی اس نے کافی زیادہ نہ یہاں سے زخمی کی ہے تو میں بھی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ وہ بھی دیکھیں بہت زیادہ براہ کیونکہ وہ بھی خموشی سے بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کھایا بھی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کھایا ہے لیکن بہت کم کھایا ہے تو میں بھی آپ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گردنہ اکڑی ہوئی ہے وہ دیکھیں اوپر سے دندی لگی ہوئی ہے جو بدخواہ اس کو بلڈ لگاو ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ اس کو تو اس نے زخمی کر دیا بہت زیادہ یار بلڈے نے ان کو تنگ کی ہے ابھی تو چل بھی نہیں رہی تھی میں نے ان کو بائی نکال لیا یہ تھوڑا وہ تھوڑا تھوڑا سے پہلے سے سیٹ ہو گئی ہیں تو ابھی پتہ نہیں انڈے بھی دوبارہ دیں گی یا نہیں دیں گی تو اس وجہ سے بھی نا کافی لوس ہو گیا ہمارا تو یار بس یہی بات ہے کہ جب یہ چھوٹا تھوڑا تھوڑا لوس ہوتا ہے ہوتی تو چھوٹی سی بات ہے لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی گھر